اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سجدہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ آیت نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي بُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَنَا كِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُقِنُونَ کہیں گے کہ ہمارے پیارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک عمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں وَلَوْ شِئِنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لیکن میری یہ بات بلکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنتوں سے بھر دوں گا فَذُوقُ بِمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزا چکھو اِنَّا نَسِیْنَاكُمْ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے عبدی عذاب کا مزا چکھو اس آیت کی تشریح اور تفسیر کافی رنبی ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت پر جب بھی اللہ توفیق دے گا ریاض و تفسیر میں انشاءاللہ آ جائے گی لیکن اتنا بتا دو یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا یعنی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلاے رہے آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھولنے والا ہے نہیں دوسری اہم بات موت کا آنا یقینی ہے فرشتے کا آنا یقینی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بار بار موت آخرت تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس وقت اہرات بھی تمہن نہ کرے گا کہ دنیا میں چلا جاؤں اچھا عمل کر کے آؤں دوسرے جگہ فرماتے ہیں حَتَّى اِذَا جَاهَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ الرِّجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ قَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا موت کا وقت آئے گا تو بے ایمان بے دین بے نمازی جو بھی اللہ کے حکامت کو توڑنے والے ہیں توڑنے والی آئیں وہ کہیں گے اللہ پاک واپس بھیج دے اللہ پاک واپس بھیج دے اچھا عمل کر کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے کب نہیں تمہارا وقت جو ہے پورا ہو گیا پوری تشریف پوری آیت کے خلاصہ ایک ہی بات ہے خدا جیہاں اس اعتراف کی قیمت ہے جو بغیر دیکھے کیا گیا ہو دیکھنے کے بعد جو اعتراف کیا جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ اس کے بعد کفرہ نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور اللہ ہم سب کو ایسا قرب دے کہ اس کے بعد اللہ سے دوری نہ ہو اور ہم سب کے لئے جنت الفردوس کا اللہ فیصلہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین